محمد لِلہِ رب العالمین السلام علیہ السلام و علیہ السلام و علیہ السلام علیہ السلام there waslenee وعلیہ وآلہ 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 colleagues اچھماعین المآباد اللہ وآلہ کے فضل و کرم سے اور اس کی دیوئی توفیق سے یہ بات پیان ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے مطالق کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور یہ ارد کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں عرض کرتے تھے اور ان میں اصطب اللہ کی نمض رضی اللہ عنہ کی روایت آئی تھی کہ آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ وہ فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیا کرو کہ اللہم انتا خلقت نفسی وانتا توفاہ لَكَمَ مَا تُغَا وَمَا هِيَا هَا اِنْ اَحْجَيْتَهَا فَحْفَضْحَا وَإِنْ عَمَتْتَهَا فَغْفِرْلَّهَا اور دوسری روایت از انتا ذی اللہ عنہ کی وہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرات کو بستر پر تشریف لاتے تو اللہ تعالیٰ کی ہم دیسے کرتے تھے کہ اندر اللہ اللَّذِي يَتْعَمَنَا وَسَقَانَا وَقَفَانَا وَآوَانَا فَقَمْ مَنْ لَا قَافِيَ لَهُ وَلَا مُعَبُوِيَ لَهُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں امت کو اسی دیے سکھائیں تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کریں اور سکون اور احمنان جو نیم کے آنے اور نیم کے پورا ہونے کا ایک لازمی حصہ ہے اس کا بہت سا حصہ ان دعائوں سے اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پورا ہو حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو جب بستر پر لیٹھتے تھے تو انہوں نے یہ دیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی قیفیت کیا تھی اور جو الفاظ انہوں نے اشارت فرمائے ہیں وہ ہی ہیں کہ وَتَعَيَدَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھتے تھے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے تھے سمہ یقول اور پھر اس کے بعد ارز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم بسمک اموت و احیاء اللہ آپی کے نام کے ساتھ میری وفات ہے اور میرا جینہ ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے نین سے بیدار ہوتے تھے تو یوں ارز کرتے تھے کہ یہ دو دعائیں مسلم میں بخاری میں حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ کی آئی ہیں اور مسلم میں یہی حدیث حضرت برہ بن عاصف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یعنی دو صحابہ حضرت عزیفہ اور حضرت برہ رضی اللہ عنہ اس ایک ہی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ سے بیان کرتے ہیں فرق صرف اتنا سا ہے کہ مسلم میں وہ روایت حضرت برہ رضی اللہ عنہ کی آئی ہے اور صحیح بخاری میں وہ روایت حضرت حضی رضی اللہ عنہ کی آئی ہے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے کیسے تھے اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بائیں کروٹ دل کی سسے میں جسم کے واقع ہے وہ اوپر آ جاتا تھا اور دائیں کروٹ نیچے کی طرف چلی جاتی تھی اور اپنا دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی سے موڑ لیتے تھے اور کونی سے موڑ کر اپنی ہتھیلی اور انگلیوں کو اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے تھے اور اسے کہتے ہیں قبلہ رخ ہو کر سونا بس ایسے سمجھ لینا چاہیے جیسے کہ مجیت کو قبر میں قبلہ رخ لٹائے جانے کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہی ایسے تھے پھر اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان ساری زندگی اس طرح لیتا ہے تو وہ زندگی میں ایک نیند ہے جو موت کی بہن ہے اور موت سے مشابہ ہے اور زندگی میں ایسے لیتنے کی عادت ہو گئی اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہو گئی تو جب قبر میں لٹایا جائے گا مردہ تو گویا اس کی وہی نیند ہے لیکن اب اس کا اٹھنا صبح نہیں ہوگا اور اگر صبح ہوگی تو وہ حشر قیامت کی صبح ہوگی اب اس میں وہ اٹھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لٹتے تھے اور میت کو قبر میں لٹانا ایسے ہی ضروری ہے واجب ہے اور سنت ہے اور یہ جو لوگ سیدھا میت کو قبر میں لٹا دیتے ہیں اچھی طرح یہ مثلہ یاد رکھنا چاہیے کہ میت کو سیدھی طرح کروٹ میں لٹا دینا اور اس کا صرف چہرہ دائیں رخ یا قبلہ رخ کر دینا یہ غلط طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے اور لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ میت کا حق سائے کر رہے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جب میت کو بھی لٹایا جائے تو اسے دائیں کروٹ پوری دے کر لٹایا جائے اور اس کا ہاتھ اس کے نیچے سے نکال دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی پیٹ کی طرف قبر کی جو پشت ہوتی ہے قبر کی جو پچھلی دیوار ہے اس کے اور میت کے درمیان مٹی کے ڈھیلے رکھ دیا جائیں تاکہ میت گرے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا یہ حضرت عزیفہ اور براہ رضی اللہ عنہ دونوں اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ دائیں کروٹ پر لٹ جاتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلدے دیتے تھے کونی سے اور کونی سے موڑ کر انگلیاں اور جو ہتھیلی تھی تاہ تخد بہی اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ارد کرتے تھے اللہم بسم کا اموت ہوا آیا اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی اللہ آپ کے اسم مبارک کے ساتھ ہی میرا مرنا ہے اور اللہ آپی کے نام پر میرا جینا ہے آدمی جب ان اس دعا کو پڑھے گا اور ان الفاظ پر غور کرے گا تو دیکھئے رات کو سوتے وقت وہ روز اپنی روح کو یہ تاغام دے گا روز اس پاک کے اقرار کرے گا کہ مجھے اللہ ہی کے لیے مرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے جینا ہے تو جب اللہ کی راہ میں اسے کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہوگا تو روز یہ سبق پڑا ہے کہ اللہ کے لیے جینا ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے محنت بھی کرے گا اللہ کی راہ میں کام بھی کرے گا اور جب یہ کہے گا کہ اللہ ہی کے لیے مجھے مرنا ہے تو جس دن اللہ کے لیے مزنے کا مبارک وقت آ گیا اس دن اللہ کا نام لے کے مر بھی جائے گا کیونکہ آدمی ایک کام مدت تک کرتا رہے تو پھر وہ کام اس کی عادت میں داخل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ عادت سے نکل کے گناہ یا عبادت دونوں مراحل میں کسی میں چلا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس گناہ کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں انسان کی روح میں کہ گویا وہ گناہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور جب گناہ عادت بن جائے تو پھر اس کے بعد اس میں اور جہنم میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا پھر وہ آثانی سے سفرت ہے کلا دیتا ہے شیطان اور کسی طرح انسان اگر نیکی کو کرتا رہے کرتا رہے تو نیکی اس کی عادت بن جاتی ہے اور یہی عادت پھر عبادت بھی بن جاتی ہے اور پھر جنت میں اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں رہتا اللہ کا فضل و کرم اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے جنت میں پہنچا دیتا ہے تو روز یہ اقرار کرتا ہے آدمی لیٹتے ہوئے دین کے مو میں جانے سے پہلے سونے سے پہلے کہ اللہم بسم کا عمود ہوا ہیا اللہ آپ ہی کے نام پر جینا ہے آپ کے نام پر مرنا ہے تو اب جب جینے میں اللہ کے لیے کام کرنے کا اور مرنے کے وقت اللہ کے لیے مرنے کا وقت آئے گا تو اپنے کہے کا کچھ تو لاج رکھے گا کچھ تو شرم آئے گی کہ روز جو بات کہتا تھا آج اسے پورا کرنے کا دن آیا ہے تو اب کیا پیشے بھاگنا ہے اور پیشے ہٹنا ہے اللہ کے نام پر نتیجہ یہ کہ وہ حمد کو قوی کر کے کام کر لے گا اصل بات انسانوں میں سوچ اور سکر کے بعد حمد کی ہوا کرتی ہے جن لوگوں کی حمد بلند اور ان کا عظم پختہ ہوتا ہے وہ کر کزرتے ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حمد کے متعلقہ اب دیکھئے کتنی بڑی چیز ہے انسان کا حمد کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاسْبِرْكَمَا صَبَرْعَوْلِ الْعَزْمِ مِنَ الْرُسْلِ اور آپ صبر کیجئے جیسے کہ میرے حمد والے نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام رسول علیہ السلام وہ صبر کرتے رہے آپ حمد کیجئے اور ایسا صبر کیجئے تو یہ حمد کر کے صبر کرنا حمد کر کے اللہ کے نام پہ جینا اور مرنا بہت بڑی نیکیوں میں سے پھر حضرت زہفہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے اس حدیث میں ایک اور بات بھی بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے وہ اٹھتے تھے رات کو اٹھتے تھے یا جو بھی نیند کا مقرر وقت تھا متعین تھا وہ نیند کا وقت پورا ہو جاتا تھا اٹھتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ ایسے ہی نہیں تھی کہ جس وقت جو جی میں آیا کام کر لیا پھر مزی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا اس کا مطلب ہے صبح کھانا کھانا ہوتا تھا اس کا بھی کوئی خاص وقت تھا شام کو کھانا ہوتا تھا اس کا بھی کوئی خاص وقت تھا اسی طرح ہر کام جو تھا وہ وقت کی پابندی کے ساتھ تھا تو پھر مزی کی روایت میں جہاں سیرت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آیا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی خاص پائدہ ضابطہ وقت مقرر تھا تو جب آدمی اپنی زندگی کو منظم کرتا ہے تو پھر ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی بن جاتا ہے اور پھر ایک ایک لمحہ انسان کا عبادت میں صرف ہو جاتا ہے کہ انسان عبادت پر کام کرتا رہے بس اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ آنجر صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تب کس وقت اٹھنا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے وقت اٹھ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کام چیزیں زیادہ ہوتی تھی تحجد پڑ کے سو جاتے تھے یہ ساری چیزیں حدیث میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں منعاچات اللہ کیا دعا مانگنا اس وقت ہوتا تھا تو جب سو کر اٹھتے تھے پہلا کام وہ دعا سے شروع ہو گیا یعنی نیند کے بعد کوئی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی اور یہ پڑھتے تھے کہ الحمدللہ اللہ احیانہ تمام تعریفیں حمد شکر اس اللہ کے لئے ہے جس نے احیانہ بعد ماتانہ موت تاری کرنے کے بعد ہم کو جلایا ہم کو دوبارہ زندگی دے دی وَإِلَيْهِ النُشُّور اور لوت کے تو بالآخر اللہ ہی کے پاس جانا آپ کی دعا میں دو چیزیں کہ اللہ آپ کے نام پہ مرنا آپ کے نام پہ جینا تو اس میں تین چیزیں آگئیں اللہ تعالیٰ کا شکر آگیا ایک تو اور دوسری بات یہ آگئی کہ احیانہ بعد ماتانہ اے اللہ افردگار آپ ہی نے زندگی دوبارہ دی ہے موت کے بعد اس پر شکر کی ادائیگی آگئی اور تیسری چیز اب دن میں سارے کام کرنے ہیں ان کاموں میں گناہ بھی ہو سکتا ہے ظلم بھی ہو سکتا ہے کسی کا حق مارنا بھی ہو سکتا ہے تو سکھایا یہ کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے قیامت کو یاد کرو ہر شر کے دن کو یاد کرو کہ تم نے اللہ کیا جواب دینے تمام مسائی کا کوششوں کا تاوشوں کا دن بھر کیا کرتے رہے تو سب سے پہلا سبق سو اٹھ کے پڑھ لیا کہ وہ علیہ النشور اور دل آ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو جب یہ یقین راست ہو جائے گا روز پڑھے گا روز پڑھے گا کہ اللہ تیری طرف جانا ہے تیرے سامنے پیش ہونا ہے تو سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اور آخرت کا عقیدہ اور اللہ کی توحید یہ دو وہ بنیادی مسائل سے جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کافروں کے ساتھ مشرقین مکہ کے ساتھ ہمیشہ یہ بحث مواعثہ رہے رہا ہے اور ہمیشہ آپ کو تجالیف ہو دیتے رہے ہیں پس یہ دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ جتنے بھی اس کائنات میں تم نے خدا کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں کوئی خدا کا شریف نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ بالآخر تم نے مر کے اللہ کیاں پیش ہونا ہے جتنے عامال کرتے ہو اللہ کو جواب ضرور دو اور یہ ایسا زبردست عقیدہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں عملا آ جائے اور اسے آخرت کی فکر پڑ جائے کہ اللہ کیاں پیش ہو کر کیا جواب دوں گا تو انسان کی ساری زندگی کیا سوچ اور فکر تبدیل ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے مر کے جواب دینا ہے تو چاہے وہ عقیدے میں شامل ہو بات آپ کسی مسلمان کو روکھئے پوچھئے کہ قیامت کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں ہوگئے گا جی کیوں نہیں میرا عقیدہ ہے لیکن عملی زندگی اس کی دیکھتی ہے تو وہ اتنا دے فکرہ ہے آخرت کے عقیدے میں گویا اس کے لئے موت ہی نہیں آنی مدنا تو دور کی بات ہے اس لئے جیسے موت ہی نہیں آنی سرید الدین افتار رحمت اللہ رہے وہ دکان کرتے تھے اتر کی اور وہ ایسا دور تھا جب مسلمانوں میں عام طور پر عبونی معاشرے میں بڑی خوشحالی پائی جاتی تھی بہت مالدار ہوا کرتے تھے لوگ پیسہ زبیات سب چیزیں پوری ہوتی تھی تو لوگ اٹر کی دکانوں پر بڑے زوق شوق سے جاتے تھے اٹر خرید میں اور یہ اتنا اچھا اٹر اندہ اٹر بیچتے تھے کہ ان کا لقب ہی افتار پڑ گیا یعنی لٹر بیچتے والا تو عیب کے دن تھے اور یہ اپنی دکان پر کھڑے ہو کے لٹر اپنے نوکروں کو کہہ رہے تھے کہ دیچو اور اسے دور اسے دور اتنے بیسے وصول کرو ایک آدمی فقیر درویش منش وہ کافی دیر تک یہ تماشا دیکھتا رہا تو فرید الدین افتار رحمت اللہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے سے شیف لائیں تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ تماشا کہ تمہیں ہر کوئی تم سے ریتر مانگتا ہے تم کبھی کسی کو حکم دیتے ہو کبھی کسی کو حکم دیتے ہو تمہارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ آنے والوں کو ہی دیکھ لو کہ کتنا ہے کون پہلے آیا کون بعد میں آیا کون کون کھڑا ہے تو انہوں نے کہا فرصت ہے یعنی آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہنے لگے جسے دیکھنے کی فرصت نہیں اس سے مرنے کی فرصت کیسے ملے پچھلے فرید الدین رحمت اللہ کو غصہ آگیا انہوں نے کہا میاں جیسے تم مرو گے ویسے ہم مر جائیں گے تو بہت حسا اور اس نے کہا اچھا تم میری طرح مرو گے یہ نے اور غصہ آیا پھر اس نے کہا اچھا تم میری طرح مرو گے یہ دیکھو اور وہ لیٹا اور اس نے انچی آواز سے کلمہ پڑا اور مر گیا بس ختم اتنی رحمت اللہ نے اُف کے دیکھا اس کا جسم ہلایا واقعی حصہ حرکت ختم ہو چکی تھی اور وہ بے حصہ چکا تھا جان دے دی اس نے تو اتار رحمت اللہ نے اپنی دکان چھوڑ دی اور اپنے آپ کو آخرت کے لئے فارغ کر لیا اور اس طرح سے کہ انہوں نے سوچا یہ سچ کہتا تھا جب اتنی مصروفیت دنیا کیا ہے تو مروں گا کہتے تو مرنے کا عقیدہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کیا جواب دینا ہے مسلمانوں کو وہ عملاں کے یاد نہیں رہا ان کی زندگی سے عملی طور پر یہ عقیدہ نکل گیا ہے انہوں نے بالکل موت کل کر لیا ہے کہ جیسے انہوں نے خدا کیا جواب ہی نہیں دینا اسی لئے قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرح فَحَسِرْتُمَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتَمْ وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا الْأَطْرِشَعُ تم نے تو یہ گمان کر لیا کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ دنیا کے بعد تمہاری طرف نہیں آو گئی یہ ہی وہ چیز تھی یہ کفار مکہ کو ظلم پر لے آئی تھی اور دنیا میں ہر ظلم کی اصل اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہی مل جائے گا کہ اس شخص کا آخرت پہ اللہ سے سامنے جواب دینے کا عقیدہ نہیں ہے اور اگر عقیدہ ہے تو اتنا مضمحل اتنا چمتماعتا ہوا شراغ ہے کہ دنیا کی روشنیوں کے اور دنیا کے عروج کے سامنے وہ بالکل گویا کہ گم ہو گیا ہے تو مشرقین مکہ ان کا یہی عقیدہ تھا مر کے کس سے اٹھنا ہے تو ندیجہ یہ ہے کہ جو مرزی ظلم کرو جس شخص کو یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ نہ صحیح عمل میں ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں اس سے بڑھ کر ظالم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلی بات یہ کہنی اللہ سے کہ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ آپ ہی کی طرف لعب کے آنا ہے اللہ ہی کی طرف لعب کے جانا ہے تو جب یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ خدا طرف لعب کے جانا ہے تو پھر پھر وہ زندگی میں جو دن گزارنا ہے اب اس میں ظلم نہیں کرے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا مانگتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم دیا اذا اراد اہدنا انگینام ہم میں سے کوئی آدمی جب سونے کے لیے بکتر پر لیٹ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یوں دعا کیا کرو یہ مختلف دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں کسی ایک دعا پر بھی عمل کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گویا اس نے تعمیر کر لی اور پورا کر دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری دعائیں پڑھی جائیں نہ ہی یہ دعائیں فرض اور واجب کے درجے میں آتی ہیں مصطحب ہے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں ہیں جس سے انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ احتصاد غیر سے تعمیر خویش بہرحال اچھی ہے دوسروں کے احتصاد سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی تعمیر کرے کہ میں کیا کرنا ہم احتصاد کے اس منصب پر آج یہ امت فائز ہے کہ ان میں جو سانگا بھی چلاتا ہے وہ بھی یہ تفسرہ کرتا ہے کہ بش کو قتل کر دو بلوس کو اڑا دو امریکہ کو مار دو یہ انٹرنیشنل لیول کے محتصد مسلمان بنے ہوئے اس سے کم تو کوئی بات ہی نہیں اور تعمیر خیش اپنی تعمیر اپنا کردار اپنی زندگی یہ بالکل بھولی ہوئی ہے اور دوسروں کی ہر چیز پر نظر آئے یہ کافی غیثے کر گئے یہ غیثی ایسے کر گئے ارے بھئی آپ مسلمان ہیں آپ نے کیا کیا اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ رات کو سونے سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتائی تھی وہ ہی پڑھ لیتے وہ اٹھ کے پڑھ لیتے اور بات سنو تو انٹرنیشنل لیول سے کم کی نہیں اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ انسان کی تربیت ہو تاکہ پتا چلے مسلمان کیا ہے اپنے بچوں کو سکھائیے چھوٹوں کو سکھائیے تو اس کا نظر یہ نکلے گا کہ آپ کو سکھا کر دنیا سے آج نہیں تو کل چلے جائیں گے بھئی بیس سال بعد چلے جائیں گے تیس سال بعد چلے جائیں گے آج آپ کا بچہ پانچ سال کا ہے اور آپ کی عمر تیس برس ہے تیس برس ہے تیس برس بعد آپ چلے جائیں گے لیکن اس بچے نے تو اب اور بھی ساٹھ سال جینا اگر اللہ کو منظور ہوا تو جب تک یہ دعا مانگتا رہے گا پڑھتا رہے گا ہمیشہ آپ کے نام عمل میں اس کا ثواب لکھا جائے گا اور یہ اپنی اولاد کو بھی منگی میں بتائے کہ میرے والد نے مجھے یہ دعا تکھائی تھی اولاد کی تربیت کوئی آثان مرحلہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سوتے میں مانگی سوتے وقت جس سر پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں دیکھے تو الفاظ یہ آئے ہیں کہ یا مرنا ہمیں حکم دیتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ وہی یوں دعا مانگا کرو جات کو سوتے وقت جس سر پر جب لیٹ جاؤ یہ دعا دیکھئے کیا ہے آپ قدیت سے پڑھئے بچوں کو سکھائیے تاکہ تعمیر اپنی ہو اپنا کردار بنے اور ان دعاوں میں جو انوار اور براکات ہیں جنہیں بظاہر ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور بظاہر ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے یہ انوار اور براکات روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور روح کے ساتھ تعلق یہ کہ روح کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے روح ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو جب لیٹو تو اللہ سے یہ دعا یوں عرض کیا کرو اللہم رب السماوات و رب العرض اے اللہ جو آسمانوں کا پروردگار ہے اور عرضیم کا پروردگار ہے رب العرش العظیم اور عرش جیسی بڑی چیز کا پروردگار ہے عرش عظیم کے مالک آپ کو بھی غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہت سی دعاوں میں رب کا لفظ بہت آیا ہے ازادم علیہ السلام نے دعا مانگی نا ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے لیے ایک برائی کر لی اے پروردگار نادانی سے وہ بات ہو گئی جنت نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ ہو گئی اور اگر آپ معفرت نہ فرمائیں اور رحم نہ کریں تو اللہ میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا ایسی جو سلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعایں اللہ نے سکھائی ہیں اس میں کتنی مرتبہ ربنا ربنا کا لفظہ ہے ربنا فغفر اللہ نازلو بنا اے پروردگار ہمارے گناہ وقت ربنا اننا سمعینا منادہی گناہ دیلی ایمان اللہ ہم نے آپ کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا اور ہمیں ایمان کا کہتا تھا اللہ ہم اس کے سننے پہ آپ پر ایمان دے آئے تو بار بار یہاں بھی دیکھیں رب کا لفظہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعاوں کی قبولیت میں رب کے لفظ کو کچھ خاص مقام حاصل ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی دیکھئے کتنی مرتبہ یہ رب کا لفظہ استعمال فرمایا ہے اللہم یہ بھی انہاں کافی تھا کہ اے اللہ لیکن پھر بھی رب کا لفظہ ہے کہ رب سماواتِ وَرَبَّ الْعَرْضُ اے آسمانوں کے پروردگار اے زمین کے پروردگار زمین پر جو کچھ ہے اسے پالنے والے آسمانوں میں جو کچھ ہے انہیں پالنے والے وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ اور عرش یا سی بڑی چیز کے پروردگار آسمانوں میں کیا کچھ ہے آسمانوں میں بھی وہی کھانا پینا بھی ہے اور آسمانوں میں غزاع جو ہے وہ کلمات ہی ہیں جملے بھی ہیں اسی لئے لوگ پوچھتے ہیں نا ہمارے بنیادی عقیدے کا مزاک اڑانے کے لئے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کسی طرح نا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور واپس آئیں گے بہت سے گمراہ اس عقیدے کو نہیں مانتے یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور جو شخص اس کو نہیں مانتا تو کچھ بھی ہو کم سے کم اہل سلطر جماعت میں نہیں رہے یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے اور اب کچھ گمراہ ایسے اٹھیں جو اس عقیدے کے خلاف بولتے ہیں کہ عقیدہ علیہ السلام تو اپنے وقت پہ انتقال فرما گئے تھے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے اور رضی اللہ اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ نے الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہوں پہ اس بات کو پیان کیا ہے کہ اتنے اٹھائیس تیس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ سب ملکت جھوٹ نہیں بول سکتے تھے کوئی کونسپریٹ ہی نہیں ہو گئی تھی کوئی سازش نہیں ہو گئی تھی جیسا ملکر امت میں جھوٹ کو پھیلائیں گے والی عزو اللہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس عقیدے کا مزاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھے یہ بتاؤ آسمان پر کھاتے کہتے ہیں ارے بھئی فرشتے کیا کھاتے ہیں آسمانوں میں کھانا بھی نہ بھی ہے اور آسمانوں میں دوسری چیز جس سے کسی کو غزا ملتی ہے وہ جملے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام میں روح کا غلبہ ہے جبریل امین کے اثر سے وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ہاں بھی کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے مگر یہ کہ ان کے ہاں روح کا بھی اثر ہے مثلا سبحان اللہ و بحمدی یہ فرشتوں کی غزا ہے فرشتے اس کے ذریعے طاقت حاصل کرتے ہیں فرشتوں کی زندگی ان کلمات کے ذریعے قائم ہیں یہ تو خیر بہت لمبا موضوع ہے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک جگہ مسلمان گھر جائیں گے اور چاروں طرف سے حیسائی انہیں گھیل لیں گے اور وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول تو مسلمان اس سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا تو جب ایک جگہ سارے چاروں طرف حیسائی حیسائی آ جائیں گے تو پھر تو یہ بھوک سے مر جائیں گے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھئی انہیں خورات ملے گی اور اللہ کے قلموں کی ذریعے بلے گی اللہ تعالیٰ کی قلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ نظیم لا الہ الا اللہ یہ قلمہ تیبہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے قلمیں ہیں نا تو بڑا لمبا موضوع ہے مگر آسمانوں میں جو ہیں ان کو بھی قوت اور طاقت دینے والی ذات اللہ ہی ہے رب العرض اور زمین جو مخلوق ہے اس کا پرردگار رب العرش العظیم عرش عظیم جیسی چیز اس کا بھی رب تین مدرہ فرمایا فردہ کیا آگے آگیا ربنا و ربا کل شہیم اے ہمارے پرردگار ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہمیں ایک حالت سے دوسری حالت کی درست لے جانے والے اور ہر چیز کے رب خلاصہ آخر پر فرما دیا ربا کل شہیم ہر چیز کو پالنے والے فالق الحب دیون نو ایسی عظیم قدرت ہے کہ اس کی قدرت کی وجہ سے فالق الحب دیون نو دانا پھوٹ پڑتا ہے دندم کا دانا چنے کا دانا کسی چیز کو آپ زمین میں دانوں کو ڈال دیتے ہیں یہ دانیں پھوٹ پڑتے ہیں کونپلنس سے نکلاتی ہیں بھری بھری یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے وننو اور گھٹلی کو پھار دینے والے گھٹلی آپ دیکھئے کتنی سخت ہوتی ہے خجور کی گھٹلی اور زمین کی مٹی میں جا کر وہ ملتی ہے ایسا پروسس شروع ہو جاتا ہے ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کونپلیں نکلنے لگتی ہیں تو اللہ کی قدرت پہلی بات اس کا رب ہونا دوسری بات اس کی قدرت کہ وہ ایسی سی چیزوں سے اپنی مخلوق کو لکھ دیتا ہے منزلت تورات والانجیل اور تورات اور انجیل کے نازل کرنے والے والقرآن اور قرآن کریم کو نازل کرنے والے تو گویا صرف جسمی نہیں روح کی تربیت روح کی پرلش روح کی غزا اپنے زمانے میں تورات تھی اسی لئے قرآن میں آیا ہے اللہ نے فرما اننا انزلت تورا ہم نے تورات کو نازل کیا فیہا ہدم و نور اور اس میں ہدایت تھی نور تھی تورات میں نور تھا اپنے زمانے کے لئے انجیل میں نور تھا اپنے زمانے کے لئے لیکن قرآن اس کو تو اللہ نے ایسے نور سے بھر دیا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے نوری نور ہے اور روح کو اس نور سے مناسبت ہے اسی لئے حکم یہ ہے کہ مرتے ہوئے سورہ یاسین پہ داکٹر بلکل مایوس ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتی ہے بات حکم یہ ہے کہ تم سورہ یاسین پڑھو کیونکہ روح موجود ہے نا روح کو قرآن سے غزا ملتی ہے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر جاندار چیز انت آخذ ان کے ناصیت ہا اللہ جس کا اصل اختیار آپ کے قبضے میں ہے تمام جاندار چیزیں جن کی زندگی اور موت تیرے اختیار میں ہیں اللہ تو نے ان کی پہشانی پکڑی ہی ہے پہشانی پکڑنا آخذ ان کے ناصیت ہا اللہ آپ نے اس کی پہشانی پکڑی ہی ہے یہ عربوں کا محابرہ ہے اور یہ طلب ہے ہر چیز وہ چیز جس پر تیرا مکمل قابو ہے اللہ مکمل قابو جن جن چیزوں پر تیرا اختائر ہے کہ ساری کائنات پر اللہ ان کے شرطے تیری پناہ مانگتا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر آپ کی اس مخلوق سے جس پر آپ کا قبضہ زور اور طاقت ہے اور زور بس چلتا ہے یعنی پوری کائنات کی جو قوتیں اللہ ان کے شرطے مجھے اپنی پناہ میں دے گی دیکھا آپ نے ایسی زبردست دعا ہے کوئی انسان کوئی جانول کوئی جن کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جس سے انسان کو شرطہ خدشہ ہوتا ہے تکلیف کا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا پتہ نہیں سبوکتے ہیں تو کیا پیش آتا ہے رات کو دعا پڑے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھے دل کو اتنان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بتایا ہے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ جو اس سے مانگا کرو اللہ مانتال اول فلیس قبل قشیون اللہ آپ سب سے پہلے ہیں اور آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں وانتال آخر فلیس بعد قشیون اور اللہ آپ آخر پر ہیں سب کے بعد یعنی باقی رہنے والی تیری ذات ہے اور سب سے پہلے بھی تو ہی تھا اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی نہ زمانہ تھا نہ خلا تھی نہ ہی کوئی نور خیر شر کوئی چیز نہیں تھی اللہ آپ ہی سب سے پہلے ہیں اور اے اللہ اس کائنات میں سب سے باقی رہنے والی تیری ذات ہے اکوئے انبعین اللہ میرے کرس کو ادا فرماتے انسان کیسا پریشان ہوتا ہے کرس کا بودھ جب ہو جاتا ہے تو کیا کیا صورتیں پیش آتی ہیں دعا سکھا دی کہ رات کو سوتے ہوئے یہ دعا مانگ دیا کرو وغننا من الفقر اور اللہ جو میری ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے متعلق مجھے بینیاز کردے اللہ میری جو ضرورتیں ہیں انہیں پورا فرما دے اور جو قرض دینی کی نوبت آ جاتی ہے اللہ اس قرض کی ادائیگی کر دے رات سوتے ہوئے بھی دیکھا آپ نے اپنے جان کے حقوق لوگوں کے حقوق ان کے متعلق بھی تلقینوں بھی کتنی تیاری دعا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا مسلم میں کہ مسلم کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے اور پھر یہ دعا مانگے اللہم رب السماوات و رب العرض اے آسمانوں کے پرردگار اے زمین کے رب و رب العرش العظیم اور عرش عظیم جیسی چیز کے رب ربنا و ربک اللہ شہین ہمارے پرردگار ہر چیز کے پالنے والے فالق الحب والنواء دانے کو فوت میں فوت پڑتا ہے دانہ تیری قدرت سے اور اور گٹھلی پھار دیتی ہے تیری قدرت منزلت تورات والانجیل والقرآن تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والی ساتھ و اوزو بکا من شر کل با بطن انتا آخذن بن ناسیتیہ اللہ میں آپ کی پناہ مانتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے ہر وہ جاندار جس میں شر ہے اور اللہ آپ کا زور اس میں چلتا ہے آپ کے بس میں ہے اللہم انتا اللہ علیہ وسلم اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی سب سے پہلے تھے آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں کیونتا آخر علیہ السباد اکا شریفن اور اللہ آپ ہی ہیں جو باقی رہنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے اقضی انددین وغنی نام الفقر اے اللہ جو کرتا ہے اس کو ادا فرما دے اور اللہ فقر اور محتاجی اور احتیاط اس کو دور کر کے مجھے خوشحال کر دے